بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم ربک اللہی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگرام آؤ قرآن سیکھیں کے ساتھ میں عبرہ حسین عرفانی سچ ٹی وی کے ذریعے سے عام فہم اور آسان انداز میں قرآن کریم کی تلاوت سکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ دیجئے گا اور مل کر کتاب الہی کے محضر میں اس کے حضور میں تلاوت کرتے ہیں پڑھنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے اور انشاءاللہ اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے ایسا ٹائم آئے گا کہ جو سنتے ہیں جو پڑھتے ہیں اس پر عمل کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں سرخ روح ہو سکیں قرآن کریم محض فقط تلاوت اور اچھا پڑھنا اور حفظ کرنے تک محدود نہ رہے کتاب زندگی ہے قرآن دستور حیات ہے قانون زندگی ہے اگر اس کی قوانین پہ ہم عمل پیرا ہوں گے اس کے قوانین کو اپنائیں گے تو کامیاب ہوں گے خدا نے اس کتاب کو فقط پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ اس کتاب کو اس قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور نیک بنیں متقی بنیں خدن للمتقین ہے یہ کتاب متقین کے لیے صاحب صلاحیت وہ افراد جو ہدایت کے درپے ہوتے ہیں ہدایت کے خواہاں ہیں ان کے لیے یہ کتاب مفید ہے جو اپنے بیماریوں کے لیے اس کتاب سے دوا تلاش کرتے ہیں علاج تلاش کرتے ہیں ان کے لیے کتاب مفید ہے متقین کے لیے کتاب ہدایت ہے متقین کون سے لوگ ہیں ان میں سے ایک صفت اور ایک اچھی علامت پچھلے درس میں میں نے بتایا تھا منتقہم السواب وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ اسے بھی کوئی جھوٹ بولے کیونکہ قرآن میں اس کتاب میں پروردگار عالم نے جھوٹ بولنا منع کیا ہے تو جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو لعنت اللہ علی القاذبین خدا کی لعنت ہے جھوٹ بولنے پر جھوٹ بولنے والوں پر جب ہمارا رب ہمارا خدا اس کتاب میں نہیں فرما رہا ہے جھوٹ بولنے سے تو ہم جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے اور اسی طریقے سے بہت سی صفات ہیں ان صفات میں سے ایک اور صفات یہ ہے کہ ملبسهم الاقتصاد ان کا پہننا ان کا رہن سہن درمیانی رہتا ہے افرات و تفرید نہیں کرتے ہیں نہ حد سے زیادہ غریب غربت اور پھٹے پرانے کپڑے اتنی ایسی حالت میں نہ رہیں کہ مسلمان اور قرآن کے ماننے والے بدنام ہو جائیں نہ یہ ہو کہ روز بروز ہر روز آتے دن کپڑے چینج کریں آتے دن اسراف کریں بعض کے لئے سال بھر میں کپڑے پہنے کے لئے نہیں ملتا ہے اچھے کپڑے تو بعض روز بروز ہر دن نئے نئے کپڑے چینج کرتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے ہر عید کو کپڑے بنائیں اگر استطاعت ہے صلاحیت ہے واجبات ادا ہوئے ہیں تو بنا سکتے ہو اسلام میں افرات و تفرید تبزیر اسراف جائز نہیں ہے ان المبزیرین کانو اخوانو شیعتین شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اسراف کرنے والے اسراف کے بھی مراتب ہوتے ہیں آئیے ہم قرآنی حصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں قرآن فقط پڑھنے کے حدود پر نہ رہیں اگر ہم قرآن کریم پر عمل کریں تو انشاءاللہ ایک زبردست قسم کا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ ایک پر امن معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں جھوٹ نہ بولیں دوسروں کا خیال رکھیں فقط اپنی فکر نہ رہے کہ ہیوانوں کی طرح یہ ہو کہ میں کھاؤں میں پیوں اور دوسرے نہ پییں نہیں بلکہ ایک انسان کی طرح ایک اچھے مسلمان کی طرح دوسروں کا بھی ہم خیال رکھیں قرآن پڑھنے کا تقاضی ایک اچھا مسلمان بننے کا تقاضی یہی ہے اور جب ہم اسلام اور قرآن پڑھتے رہیں گے اس آیت کو بھی پڑھیں گے وَلَا تَتَفَرَّقُوا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جھل کر رہیں گے اب آئیے میں اپنے نونحال دوستوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں اب آپ اپنا تعارف کروائیے میرا نام سعید حسین ہے ماشاءاللہ میرا نام محمد یا عرباس ہے میرا نام علی مہدی ہے اب آئیے انہی اصولوں کو جو پچھلے دروس میں ہم پڑھ چکے ہیں یہاں پر پرکٹیکلی طور پر عملی طور پر قرآنی آیات کو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات نمبر 53 وَإِذ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابِ وَإِذ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابِ وَالْفُرْقَانِ وَالْفُرْقَانِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اب اس انداز میں جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ جسے بھی حروف تحجی سے عاشنائی ہو وہ اس انداز سے پڑھ کر پورے قرآن کریم کو پڑھ سکتا ہے وَإِذ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابِ وَالْفُرْقَانِ لَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ یہاں پر کوئی حرف مشکل نہیں سوائے اِذ زال اور قاف کے باقیہ سارے اور آئین بھی ساتھ ہیں یہ تین حروف اس آیت میں ایک اردو بولنے والے فرد کے لئے مشکل ہیں باقیہ تمام حروف اردو کی طرحی ہے وَإِذ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابِ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ما شاء الله وَا إِلْ قَا لَح نہیں پڑھیں گے قَا لَح وَا إِلْ زبان تھوڑی سے باہر وَا إِلْ قَا لَح مُوسَى لِ قَو اگر قَو پڑھیں گے تو صحیح نہیں ہوگا لِ قَو مِ ہی یا قَو مِ اِن نَ قُم وَ لم لَمْ لَمْ تُمْ أَنْ أَنْ فُ فُ سَ سَ كُمْ بِتْ بِتْ تِ خَا 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 رِذِكُ قَو مُلْ مُلْ عِج لَ لَ فَ تُو بُو اِ 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 پڑھیں گے اِ پڑھیں گے اِ کیوں؟ اس کے بعد یا یمدی نہیں ہے اگر یا ہوتا تو کھینجتے ہیں ضرور کھینجتے ہیں اِ پڑھتے ہیں اِ بَا 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 رِ رِ اِ كُمْ وَ وَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فقتلوا انفسكم فقتلوا انفسكم فق تتلوا انفسكم ذلكم خير خير يعني خير 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 لكم عند بارئكم فتبع عليكم ذلكم خير لكم خير لكم خير لكم خير لكم عند بارئكم عند بارئكم فتبع عليكم فتبع عليكم فتبع عليكم بڑھیں پڑھیں ہوا وَت وَبُرْ رَحِم حی حی محب اب یہاں پر قرآن کریم پڑھتا ہے وقت حرکات واو کے بعد دیکھیں زبر کے بعد علف ہے تو وا کھینچیں گے اور بے کے اوپر پیش ہے اس کے بعد کوئی حرف نہیں ہے واو نہیں ہے تو اس کو نہیں کھینچیں گے تو وا بک پڑھیں گے الگ سے پڑھتے وقت ملاتے وقت کیا ہوگا بر را کے بعد اگر زبر کے بعد علف ہوتا ہے کیا را حیم پڑھتے لیکن یہاں زبر نہیں ہے تو کیا پڑھیں گے را حی زیر کے بعد یہ ہے تو یہاں کھینچیں گے رحی رحی مو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ وَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَابِكُمُ الْعِجْلِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ وَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَابِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا Âنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذالكم خير لكم ذالكم خير لكم عند بارئكم ذالكم خير لكم عند بارئكم ذالكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ذالكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم اب اگلے آيات کو آپ باقش باقش کرو پڑیں احمد حدي و اذ قل تم نعم يا مُّ سالن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّنَ رَلَّا هَ جَهْرَتًا فَأَخَذَتْكُ مُصَعِقَتُ وَأَلْأَنْ تُمْ تَنْظُرُونَ ماشاءاللہ، اب ملا کے پڑھیں ساتھ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّنَ دوبارہ پڑھیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّنَ رَاللَّهَ جَهْرَتًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّنَ رَاللَّهَ جَهْرَتًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّنَ رَاللَّهَ جَهْرَتًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّنَ رَاللَّهَ جَهْرَتًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّنَ رَاللَّهَ جَهْرَتًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّنَ رَاللَّهَ جَهْرَةً وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّنَ رَاللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةَ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمْ مَ بَ عَسْ عَسْنَا كُمْ مِمْ بَعْ بعد موتتكم لَ عَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ جب بھی نون کے نون ساکن کے بعد بے آئے تو ایک میم چھوٹا سا میم اوپر لکھتے ہیں تاکہ یہاں پر ہونٹ ملیں گے ملیں گے آپس میں سو فیصد نہیں درمیان میں ایک کاغذ کا جتنا فاصلہ دے گا تھوڑا سا فاصلہ رہے گا تاکہ ہوا کا جریان ہوا کا فلو باقی رہے مِن بَعْدِ مِن بَعْدِ نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے مِن بَعْدِ ثُمَّ بَعْثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ بَعْثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مِن میں ادغام ہوا ہے مِن بَعْثْنَاكُمْ میں بھی یہاں بھی تھوڑا سا ایک علیف کا جیتنا یعنی دو حرکت کے برابر کھینچنا پڑھیں گا ثُمَّ بَعْثْنَاكُمْ فورا نہیں جائیں گے ثُمَّ بَعْثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ بَعْثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قُومُ ... وَ ... غَلْ ... لَلْ ... نَ ... عَ ... لَي ... كُ ... مُلْ ... غَ ... ما إِ ... وَ ... عِ … زَل ... نا ... نا نہیں پڑیں گے طيق يبا تت ما را زق نا كم و ما و لا مو نا و لا لا كن كا نو أن ف ف س هم يو يز يو ل مو نا و ظللنا عليكم الغمام و أنزلنا عليكم المن والسلواء و ظللنا عليكم الغمام و أنزلنا عليكم المن والسلواء اسی آیت کو سعید پڑیں و ظللنا عليكم الغمام و أنزلنا عليكم المن والسلواء و آجه آجه محمد يو بات نئيه احسن علي پڑھیں ابتداء و ظللنا و ظللنا عليكم الغمام و أنزلنا عليكم المن والسلواء قلو من قیبات ما رزقناكم اگر یہاں اخفاء کریں گے تو کیا پڑھیں گے قلو من کے بعد تا آیا ہے تو ہی اس کو کس طرح پڑھیں گے من قیبات قلو من قیبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قلو من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قلو من قلو من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قال المسا لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخابكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إن هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وغللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين اخلاقنا بالقرآن اللهم احفظنا بالقرآن خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرماؤں اگلے جلسے تک میں تمام ناظرین کا اور اپنے دوستوں کا شکریادہ کرتا ہوں خدا کے سپور کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو